بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ کا آج کا شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حضرت ناظرین سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے لوگ ڈاؤن اور آج کے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں آج زیادہ ہی جو سختی دیکھنے کو مل رہی ہے خاردار تاروں سے سڑکوں کو بند رکھا گیا ہے خاص کر شہر خاص کی بات کریں ایک تو کوویڈ نائنٹین کے حوال سے لاک ڈاؤن دوسرا آج جمہت المبارک بھی ہیں بڑے اجتماع نہیں ہو پائے مسلسل یہاں کے مساجدوں کے ممبر و محراب بند ہے کوویڈ نائنٹین کے لاک ڈاؤن کے وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اکیس میں ہیں یعنی آج برسی منائی جا رہی ہے میروائز کشمیر مولوی محمد فاروق اس کے ساتھ ساتھ سابقہ حریت لیڈر عبدالگنی لون کی اور اس حوالے سے اگر بات کریں شہر خاص کے مختلف علاقوں کو خاردار تاروں سے بند رکھا گیا تھا خاص کر جو سڑکے عید گاہ کی طرف جاتی ہے ان کو بند رکھا گیا تھا کیا کچھ تفصیلات ہیں شہر سرنگر کے حوالے سے مختلف علاقوں کے حوالے سے خاص کر شہر خاص کے حوالے سے ہمارے ساتھی عرفان فازل آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک جانب جمعہ کا دین اور دوسرے سائل سے شہر خاص میں لگاتار بندشے کیونکہ آج اگر بات کرے تو کوویڈ کا کہہ بھی ہے اور اس بیچ اگر بات کرے میروائز مولوی محمد فاروق کی دیتنورسری اور ساتھی ساتھ عبدالگنی لون کو لے کر بھی بات کرے ان کی بھی آج دیتنورسری ہے اور اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹرکٹ رسٹرکشنز جو ہے خاص طور پر شہر میں اس وقت لگائی گئی ہے میں اپنے ویڈیو جنرلس سمیر وانی سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا دکھائیں کہ کس طریقی کی جو بندشے ہیں خاص طور پر سڑکوں پر اس وقت لگائی گئی ہے چپے چپے پر سیکیورٹی جو ہے تائینات ہے ہر کسی سے پوچھتاج کی جاری ہے اور خاص طور پر اگر بات کرے نوہٹا چوک تک جو خانیار سے لے کر نوہٹا چوک تک جو راستہ ہے اسے بلکل مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کسی بھی میڈیا فیٹرنیٹی کے کرمچاری کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ آج جمعے کے پیش نظر بندشے پابندیاں اور خاص طور پر اگر بات کرے جامعہ مسجد میں جو نماز ہوتی ہے اس پر بھی آج بندشے لگائی گئی ہے فیلال دیکھا جائے تو ایسنچل سرویسز ایمبولنسز کو پرمیشن مل جاتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس بھی کرفیو کارڈ یا کوئی پاس ہوتا ہے تو اسے ایکسس مل جاتا ہے مگر مکمل طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار اس وقت شہر اس سرنگر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے کرونا کہر کو لے کر بات کرے تو رسٹرکشن کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ آج کسی کو بھی چلنے فرنے کی اجازت زیادہ نہیں دی جاری ہے اس بیچ اگر بات کرے تو یہاں پر لگاتار خاموشی چھائی ہوئی ہے اور خاص طور پر جمعے کے پیشن نظر ہم دیکھیں تو رسٹرکشن کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کو بھی کافی زیادہ بڑھایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی لائن آرڈر کی سچویشن شہر میں نہ ہو ویڈ ویڈیو جنرلس سمیروانی کے ساتھ سعید عرفان فازل گلستان نیوز شرینگر کشمیر چلے ناظرین یہ شہر سرنگر کا حال ہمارے ساتھی عرفان فازل نے آپ تک پہنچا ہے اگر ہم مختلف زلہ ہیڈکورٹرز کی بات کرے وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال بنی تھی آج لاکڈاؤن میں سکتی اور جو ہی گاڑی سڑکوں سے گزر تھی اس کی بازر تد پر پوچھت آچ کی جاتی تھی زلہ انہتناک کے اچول علاقے کی صورتحال آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھی پیر مظفر جہاں ایک طرف اس وقت کوویڈ کی دوسری لہر جاری ہے وہی اگر ہم پاس کیسے کے ساتھ ساتھ شرائع اموات کو بھی دیکھیں اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل پا رہا ہے وہی ایڈمیسٹریشن کی یہ کوشش ہے کہ لاکڈاؤن کو بالکل کامیاب بنانے کے لیے پولیس محکمہ اس وقت ہر نکڑ پہ نظر آ رہا ہے بالکل اگر ہم اچھا بلکہ بات کریں آپ تک اس وقت دیکھ رہے ہیں اچھا بلکہ جو مانا جا رہا تھا لیکن آج کل یہاں پہ صرف پولیس اور سی آر پی ایف کی نفتی نظر آ رہی ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کے ویکسنیشن پروسس کے حوالے سے عمل برابر جاری ہے اور مختلف ہیلتھ مراکز پہ آج لوگوں کو ویکسن دیا گیا ہے کئی نہ کئی لوگ خوشی کا اظہار کریں کیونکہ جو شاٹے جو کمی دیکھنے کو ملیتی پچھلے دنوں کئی نہ کئی اس کی برپائی ہو رہی ہے اور اب لوگ جو ہے مختلف ہیلتھ مراکز کا روح کر کے اپنا ویکسن لے رہے ہیں لوگ اس وقت سے بات کر رہے ہیں کیا کہنے لوگ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں آج ہمارے بندی کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ ویکسن کر رہے ہیں یہ ویکسن ہمارے سٹاف کے لیے ہے جو یہاں پہ ہماری لیبر کام کرتی ہے اور وہ یہی رہتے ہیں مین ان کے اوپر ہے اور جو آرٹی حضرات ہیں جو اٹھاران سے چوٹالیس سال کے عمر میں ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اور کیونکہ آج فرائیڈے کے کر کے کافی بندش تھی سب آ نہیں پائے ہیں اس کو ایک دفعہ اور کرایا جائے کافی دن سے یہ بھی کوشش کر رہے تھے انہوں نے ہمیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم آئیں گے پر ان کے پاس ویکسن ایویلیبل ہی نہیں تھا پر آج جس طرح ان کو شاید کل پہنچایا انہوں نے آج ہی شروع کر دیا ہے ہماری ہم بڑے خوش ہم کافی خوش ہیں کیونکہ یہ سب ایمپلائیز ہمارے جو زیادہ لیبر ہے وہ ویلیجیسٹ میں سے ہی آتی ہے ان کو یہیں پر ہو جائے گا ان کے لئے بھی آرام ہے یہ ہم کافی شکر گزار رہے ہیں گورنمنٹ کے کرنے کے لئے چلوں اور یہاں ڈپلائی ہوا ہوں کوویڈ نائنٹی ڈیوٹی پہ لگا ہوں اس لئے ایک مہینے سے اور اب عید کے بعد سے کل سے ویکسن سے ہمیں ایویلیبل ہوا ہے اور کل سے ہم نے ویکسن سٹارٹ کی ہے کل ہم نے سیونٹی دوز دیا ہے اور آج ابھی تک کھٹی دوز ہونے دی ہے چونکہ سپلائی ابھی کم آ رہی ہے اس میں ٹکٹ ہو رہی ہے لوگوں کو اور کوویڈ نائنٹین کرشید کی وجہ سے کہ لوگوں کو یہاں آنا بہت مشکل ہوتا ہے ویکسنیشن کے ناظرین آپ ویکسنیشن کے والے سے بات سنوے تھے لوگوں کی ذمہ داروں کی پروسس دوبارہ سے شروع ہوا ہے کچھ دنوں کی رکاوٹ کے بعد اور اب لوگ کہیں نہ اظہر کرے اس سے ساتھ ساتھ بات کرے سمپلنگ کے حوالے سے زلہ پلواما کے ترال علاقی بات کرے وہاں پہ مضبط معاملات میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انتظام میں انہیں فیصلہ لیا اب لوگوں کی ماس سمپلنگ لی جائے گی جو کنٹینمنٹ زون ہے وہاں سے بھی اور بسٹینٹ ترال میں آج محکمہ ہیلتھ سے وابستہ جو لوگ ہے جو سمپلنگ کے ساتھ وابستہ رکھے گئے انہوں نے لوگوں کی ماس سمپلنگ لی اور کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جو بھی لوگ پازٹو ہے ان کو کہا جا رہا ہے ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے وہ گروہ میں بیٹھے وہ کارنٹین ہو جائے اس حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ذمہ دار کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں پروٹوکال ہے کوویڈ روز رگلیشن ٹیسٹنگ ٹریکنگ ٹریسنگ وہی ایک کنسپٹ فالو کر رہے ہیں ہم نے آج ایک ریڈم سمپل لیا لوگوں کا کمسکل ساٹھ کے آس پاس ہم نے ٹیسٹ کروائے جو آگے پیچھے لوگ گوم رہے دربدر گوم رہے یا کوئی بینا وانڈرنگ کر رہے ہیں بینا مقصد کے گوم رہے ہیں ان کا ہم نے ٹیسٹ کروائے آج اس میں سے یہ جو باہر کے جو مہمان ہے یہاں پہ کچھ لڑکے ایک پازٹو نکلے جہاں پہ یہ دیرہ ہے ان کا جو کراہ ہے وہاں بھی ہم جا رہے ہیں وہاں ہم سمپلنگ کریں گے تو یہ کنٹینیو رہے گا یہ ڈرائیو جو ہے کنٹینیو رہے گا کم اس کم تین چار دن کے لئے کنٹینیو سلی جو بھی جو ٹرانسپیشل چاہنے اس کو بریک کریں گے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے جمعو صوبے کے حوالے سے جہاں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جمعو میں مشکلات ہیں اموات کافی زیادہ ہو رہی ہے جمعو میں اور مضبط معاملات بھی آ رہے ہیں اسی بیچ میں میڈیکل کالیج جمعو میں بلیک فنگس کا ایک کیز جو ہے سامنے آیا ہے جس شکس میں یہ بلیک فنگس پایا گیا ہے یہ کوویڈ نائنٹین میں مبتلا تھا اب ریکور ہونے کے بعد اس میں یہ علامتیں دیکھی گئی ہیں اس میں بلیک فنگس پایا گئے ہیں اگر جمعو کے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے اب اس معاملہ کی حوالے سے وہی پہ اگر ایکسپرٹس کی بات کریں ڈاکٹرز کی بات کریں وہ کہہ رہے بلیک فنگس کا ہونا کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اس سے لوگوں کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے کوویڈ نائنٹین سے گبرانا ہے مگر بلیک فنگس سے گروانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرنسپل میڈیکل کالیج جمعو اس حوالے سے بات کر رہی ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے اس بلیک فنگس کے حوالے سے میکر مائکوسیس بہت دن سے بات چل رہی تھی کوویڈ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو میکر مائکوسیس بہت دن پہلے کوئی چار مہینے پہلے گنگارام ہسپٹل میں تھرٹین کیسیز میکر مائکوسیس کے ایک ہی وارڈ میں ڈیٹیکٹ ہوئے تھے تو اسے لوگوں کو یہ نام کافی اچھے سے پہلے پتہ بھی چل چکا تھا پاپلیشن ساری ہماری سینسیٹائز تھی کی میکر مائکوسیس یا بلیک فنگس نام کی کوئی بھیماری جوڑی ہوئی ہے کوویڈ کے ساتھ تو کل ہمارے یہاں پہلا کیس چالیس سال کے یہ ہے میں اور ان میں یہ میکر مائکوسیس میں نے خود ہماری دیپارٹمنٹ آف مائکرو بائیسی میں یہ فنگس لاب کنفرم کیا یہ ان کی شوگر نوسو اور یہ ڈیابیٹک کیٹو ایسی ڈوسیس ایک میٹیبالک سینڈروم کی طرف جا چکے تھے اور میں بتانا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے ساری جنتہ کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کوویڈ گھبرانے کی بات ہے وہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے میوکر مائکوسیس کا یہ اکلوتا کیس ہمارے سامنے آیا ہے یہ ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے مریض اس ٹائم ہاسپیٹل میں داکھے ہیں ریسپیریٹری ڈسٹریس میں ہیں اور ان میں لنگ ڈیمیج ہو چکا ہے کافی تبھی ان کو اکسیجن اوپر سے دینی پڑ رہی ہے وہ سٹیروائیڈز پہ ہیں تو سٹیروائیڈ انڈیوسٹ جب بلڈ شگر لیولز بڑھ جاتے ہیں سٹیروائیڈ انڈیوسٹ ڈائیبیٹیز یا انکنٹرول ڈائیبیٹیز سٹیروائیڈ کی وجہ سے ہو جاتی ہے یہ کیس کہیں گھر میں یا کہیں میلیج ہوا ہوگا کل ہماری امرجنسی میں جب ریپورٹ ہوا تو یہ ان کو گینگریم سمجھا اور ہمارے سیمپل آیا اور سیمپل جب ہم نے کود کنفرم کیا مان میں تو تھا ہی کی میکر مائکوز کا کیس نہ ہو کوبیٹ سے یہ سفر کر چکے تھی آٹی پی سیار نیگیٹی تھی لیکن انہوں نے اتنے سٹیروائیڈ کھا لیے ہوں گے کی ان کا شگر جس کے سپور ہمارے انوائنمنٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جیسے کوئی مریض ایکسٹریم ایمیونو کمپرمائز دیکھا یعنی شگر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ایمیونو کمپرمائز پیشنٹ میں دی وائٹلائز ٹیشوز ہیں اور وہ کیٹو ایسی ڈوسیز میں جب ہوتا تو یہ سپور آنکھ کے مکوز میں یا کنجنگ ٹائیو کے تھو یا ناکھ کی مکوز کے تھو وہ پڑے ہوتے ہوا میں سے آتھور جرمین کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہائی فی پروڈیوز کرتے ہیں اور اس کے فنگس کے جو ہائی فی ہیں بڑے فاسٹ پروگریس کرتے ہیں ایسے مریض میں جو extremely immunocompromised ہے particularly diabetic keto acidosis اس کی predisposing condition ہے تو اس میں بھی ایسا ہوا تھا سارا کچھ correlate کر رہا تھا یہ جو فنگس بڑی جب ایسے مریض پہ بیٹ جاتا ہے تو فاسٹ germinate کرتا ہے اور تیزی سے آنکھ کے اندر سائنس کے اندر دماغ کے اندر اور even فیس کی بونز کو بھی انویڈ کرتا ہے اور ڈیمیج کرتا ہے آپ نے بات سنی میڈیکل کالیج جمعو کے پرنسپل کے انتہ کہنا ہے کہ زیادہ سٹورائٹ لینے کی وجہ سے اس سیکس میں یہ بلیک فنگس پائے گئے کیونکہ کوویڈ نائنٹین میں ہم نے دیکھا کہ لوگ سیل میڈیکیشن بھی کرتے جہاں دکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں میڈیسن وہ بھی اگر زیادہ تعداد میں لیا جائے تو اس حوالے سے بھی اس طرح کے معاملات سامنے آسکتے ہیں ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس پہ احتیاد بردنے کی مو میں پایا گیا ہے جو مو میڈیکل کالج میں زیری علاج ہے گبرانی کی ضرورت نہیں ہے مگر احتیاد بردنا ہے کوویڈ نائنٹین جو میں جو مبتلا پیشن ہے ان کو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے زیادہ میڈیسن نہیں لینا ہے ڈاکٹرز کی ایڈوائز پہ عمل کرنا ضروری ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں راشن کی حوالے سے جو لوگ فور سٹور سے حاصل کر رہے ہیں چاول آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے یہ جو دانہ ہے چاول کا یہ بڑا دانہ بوریوں میں مل رہا میں مکسڈ جو چاول ہے وہ چاول کے دانے کو کیا اور لوگوں کا کہنا کہ یہ پلاسٹک کی شکل اختیار کر رہا ہے اس کے بعد آج زلہ بڑھگام کے مختلف جو راشن ڈیپوز میں جو لوگوں نے راشن لائی ہیں وہاں سے بھی یہ راشن بوریوں سے ان کو ملا ہے اس حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ جو چاول ان کو مل رہا ہے راشن ڈیپوز پہ اس حوالے سے لوگ کیا رہے ہیں پہلے ہم لوگوں کی بات آپ تک پہلے جب ہم چاول لیتے تھے راشن گار سے تو اس میں صافیت پہنچ کنکر نکل دیکھتے ہیں وہ بھی چاول جیسے دیکھتے تھے ریسیٹلی ہم نے دیکھا گورنمنٹ کی طرح فیسلٹی ملی تھی آم لوگوں کے لئے بی پیل ریشن ہولڈر تھے ان کو پانچ پانچ کیجی چاول پری میں دیکھے لیکن بات سمجی کی بات چاول میں سے چاول مکس جو ہماری جان کر حساب سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک جیسے چاول لگتا حالے میں ایک اور ریپورٹ دیکھے کہ نکلی انڈی نکلتے گورنمنٹ فیسلٹیٹ کرتا بی پیل راشن ہولڈر اس کو لیکن دوسر جان جیسے خورنا مہماری جو فیسلٹی ملنی چاہے اگر اس طرح سے یہاں راشن ملنے لگا تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا اور سرکار سے گزارش کیا کہ وہ بازار طور پر اس کی تحقیقات کرے کہیں یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے یہ جو راشن ہے یہ فول کارپیشن آف انڈیا کے جو سٹورز ہے ایپسی آئی کے سٹورز سے یہاں لائے جا رہا ہے اور جمہ کشمیر کے پندرہ ازلا میں اس طرح کے راشن ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اب یہ راشن کیا ہے اس کو فور فیٹڈ راشن کہا جا رہا ہے یعنی یہ نیوٹنٹس ہے اور بچوں کے لیے یہ سرکار نے یہ بچوں کے لیے یہ راشن اب لوگوں کو دیا جائے گا اچھی بات ہے اگر بچوں میں نیوٹنٹس بڑھانے کے لیے سرکار کا یہ فیصلہ ہے سرکار کی یہ نئی کوشش ہے تو یہ اچھی بات ہے مگر پھر مکسڈ کیوں مل سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا مکسڈ جو راشن مل رہا ہے لوگوں کو چاول مل رہا ہے بھوریو میں یہ کیا معاملہ ہے کیونکہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں خدشات پائے جا رہے ہیں روک صاحب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بلکل صحیح بات ہے جب یہ وائرل ہو گیا سوشل نیٹ ورکنگ پر ہمارے سٹورز پر جو روٹین چاول مل اس کے ساتھ کوئی ایسا چاول مل جو دانہ بڑا ہے بلکل بسیکلی ہم جو راشن دسٹریبوٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت ہم سے بات بھی ہوئی ہے یہ راشن بسیکلی ہم بات کی کیا ایسا ہوا اور ہمارے جو فیلڈ آف سرز ہیں انہوں نے بھی جب یہ کنفرم کیا کہ کہیں کہیں سٹورز پر یہ چاول کے ساتھ یہ والا چاول بھی نکلتا ہے سٹور بوریوں سے تو ان سے بات کرنے کے بعد جب ہم نے بات کی تو پتہ چلا یہ کہ جو مالٹ نیوٹرشن بچے اور ان کے لیے اس کو ایک ایسا راشن دینا ہے جو پھلی ان کے ساتھ کچھ نیوٹرن قسم ملائے ہیں یہ ایک پائلٹ سکیم ہے ایک سو پاندرہ ڈسٹرک میں یہ لانچ کرنی جا رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا تو جہاں تک یونیٹ ایٹری کشمیر کا تعلق ہے تو یہاں بھی دو کپورا اور بارہ ملائے ایڈنٹفائی کیے گئے ہیں پرسٹ فیز میں تو ان سے بات کرنے کے بعد ہم نے کہا اگر یہ اس کے لیے ہے وہ چاول دینا ہے اگر آپ بارہ ملائے اور کپورا کی بات کریں تو بڑھگام ازلہ میں بھی جو ویڈیو اب سامنے آرہے بڑھگام ازلہ میں بھی نکل رہا ہے وہی میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے ان سے بات کیا ہے انہوں نے اس میں ہم نے ان کو رائٹنگ میں بھی ان کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے رائٹنگ میں تو انہوں نے جواب نہیں دیا ہے لیکن جہاں سے ہم لیفٹ کرتے ہیں یہ رینڈم کہیں چلا گیا ہے اس مہینے کی الوکیشن میں جو ہمارا پی ڈی ایس چاول ہے اس میں چلا گیا ہے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس لیول پر نہیں اکبر صاحب اکبر صاحب ایک چیز جانا چاہا بچوں کو دیے جا رہے اگر یہ مرکزی سرکار کی طرف سے کوئی پروگرام بنا ہوا ہے تو صحیح بات ہے بچوں کو نیوٹرن ملنے چاہیے مگر جو راشن آپ لارہ ہیں جو لوگ ساریف جو لارہ راشن اس میں مکشر مل رہا ہے بچوں کو مل رہا سب لوگ پر ہوا ہے حالانکہ اس میں ہمارے معزز عوام کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کنفیوجن تو ہوا ہے یہ بات ہم مان کے چلتے ہیں اور چونکہ ہماری سپلائنگ ایجنس ہے ہم نے امیجیٹلی ان کے ساتھ اٹھا ہے اور اپنے فیلڈ جہاں اس کو جانا ہے جس پروگرام کے لئے اس کے لئے وہ رکھیں گے اب جن لوگوں نے لیا ہے راشن جن کی بوریو سے نکلا ہوا ہے کیا ان کو واپس دینا ہے فور سٹور کو واپس راشن ہم ایک ڈائریکشن پاس کر رہے ہیں ان کو ریٹریو کر رہے ہیں راشن ادر اس میں پروبلم کوئی نہیں مگر چون کہ یہ تو بچوں کے لئے ہے اور یہ اسی سکھی میں چلا جانے چاہے لوگوں کو وہی راشن ملنا چاہے جو ان کو روٹین میں ملتا آیا ہے ہمیں پاس کر رہے ہیں اپنے اپنے جہاں 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 یہ بہت کام ہے جس سٹور پر جس سٹور کشمیر سے جو ویڈیو جو سامنے آ رہے ہیں وہاں پہ کئی لوگوں نے اس کو جلا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلانے کے بعد یہ برابر پلاسٹک جیسی شکل اختیار کر رہا ہے اگر ایسا کچھ ہے وہ بھی سامنے آئے گا یہ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جلانے کے بعد اس کا یہ تو ہم اس میں انکوائری بٹھائیں گے اگر آئے سب کچھ ہے وہ بھی دیکھیں گے کوئی اشیو نہیں ہے اپنے عوام کے ساتھ تھوڑا ایسا کر سکھیں چلے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ یہ تھے جوائن ڈیکٹر امور صارفین کشمیر محمد اکبر یہ لوگوں نے جب اس کو جلا آیا تو انہوں نے پلاسٹک کی شکل اختیار کی ہے دوسرا کہ اگر یہ بچوں کو دینا ہے نیوٹرنٹ سے بچوں کے لئے تو مکسر کرنے کا کیا مقصد ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ نیکسس ہے اور یہ نیکسس جو ہے انڈیا چلا رہا ہے مختلف طریقوں سے یہ جو جو ان کے پاس رائس ہوتا ہے اسی کو ملا کر اس کو تیار کر کے یہ بوریو میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کو وہ جو جو گو ڈاؤن میں جو پڑا ہوا ہے اس کو اب لوگو میں بانٹ دیا جا رہا ہے ایسے بھی خطیات کا اظہار کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں جو ایف سی آئی کے ذمہ دار ہے ان سے بات کرنے کل سے براور ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی پروپر ریسپانس ان کی طرف سے نہیں مل رہا ہے اس وجہ سے ہم نے جو امول ساریفین کے جو ڈریکٹر ہے جو ان سے بات کی اور لوگوں کے لئے کیونکہ خدشات کہی نہ کہی ہے اور ان کا یہ صاحب کہنا ہے جہاں بھی یہ ایک ڈسٹریبیوٹ ابھی ہوا ہے جن لوگوں نے لیا ہے اس کے لئے باز اپتہ ابھی دریکٹر جو فوڈ آفیس ہے وہاں سے آرڈر نکلے گا کہ وہ لوگ واپس ان کو دے کے جائے اپنے اپنے فوڈ سٹور پہ جہاں پہ انہوں نے رسیب کیا ہے فیلال اس کے لئے انکوائری بٹھائی گئی ہے جو ہی وہاں سے کوئی تفصیلات آئے گی پھر اس پہ بات ہوگی فیلال لوگ یہ واپس لے جہاں پہ بھی جس فوڈ شیڈول جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا گیا ہے دیگام شپیان علاقے کی بات کریں وہاں کے لوگوں نے محکمہ کے خلاف غم گسے کائزار کیا کہ دس دنوں سے بجلی سپلائی نہیں مل رہی ہے لوگ کی سوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ہم بادکسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے یہ سے جو دیوپورا کا علاقہ آتا ہے اس سے آگے لے چکے ہیں جس کی واجہ سے وہاں تو فارپلنگ آریا ہے جب بھی بارش یا کچھ ہوتی تو وہاں فالت آجاتا ہے جس کی واجہ سے پریشانی ہم کو اٹھانی پڑتی ہے پر کرتے ہیں ہم شوپین ارسپنیشن خاص کر ڈی سی ساب سے اپیل کرتے ہیں کہ مسئلے کا حال ڈونڈے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ناگبل کا ایریا ہے جہاں پر ایک بہت برا پرانا مندر جس کو کرپال مونچی کے نام سے جانا جاتا ہے صرف سال میں ایک جلائیں باقی یہاں کھمبوں کی حال دیکھ لوہے کے کھمبوں کو لگڑی کا سپورٹ لگا ہوا ہے یہ تو شرم کی بات ہے پی ڈی ڈی کے لیے ناظر آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں سڑکوں کی حوالے سے 80% کی قریب یہاں کشمی صوبے میں سڑکے ہیں جو خستہ حال ہے جن پہ میکڈمائزیشن نہیں ہوا اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں کچھ سڑکوں پہ میکڈمائزیشن ہوا تھا اس کے بعد سرکار نے کہا کہ آئندہ سال کے لیے آپ یہ پروسس جو ہے رکھا گیا ہے جہاں پہ سڑکے جن کو میکڈمائز وہاں کے ہیں جو مختلف علاقوں کی طرف جاتے ہیں وہ سڑکے خستہ حال ہے اور کئی سالوں سے ان پہ میکڈمائزیشن نہیں ہوا ہے لوگوں نے غم اس سے کائزار کیا ہے اور محکم آرن بی کے خلاف کہ انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ محکم آرن بی نے صحیح طریقے سے سڑکوں کی دیکھ بال نہیں کی سڑکوں پہ میکڈمائزیشن پروسس کو نہیں چلا ہے آپ خود دیکھ لیے بھائی یہ دیکھ لیے یہ بچ دیانا ہے اوبرو مرور مزارک دیانا یہ کاریب روڈ میکڈمائز گس کاریب اوٹ میری آر کام سے سات اوٹ روڈ پینڈی گز نشکا مرور نکان چیز پونس ایوان گس 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 دعوی گس 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 روڈ میکڈمائز گس گس بچ بزارک سنیرہ بنا گس 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 Forever گ گ گ گ سات ڈپارмент ڈیب ڈی بках ڈیوان ہو ک خلال ٹا ڈیوان حظ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ آج کی سپیشل ریپورٹ میں بہت ستنا ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پسند عابد قادر میرے آن لائن ایکٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے